السلام علیکم وآلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سنائے بڑے ورزش کرتے ہیں بھئی آپ بڑے ایتلیٹ بنے ہیں جاکنگ شاکنگ کرتے ہیں صبح صبح مری روڈ پہ صبح صبح ساڑھے پانچ بجے گارترین نکلتے ہیں چھ بجے ساتھ بجے پونٹ کے ہوتے ہیں صبح چھ بجے سے رات تک آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہاں اتنا شاہ پانچ بجے تھا پانچ بجے تو رات ہوتی ہے نا سردیوں کے موسم میں اللہ تعالی انشاءاللہ زندگی میں برکت دے اللہ تعالی مشکلات کو حل کریں کیا حکم ہے راجہ صاحب اچھا بات سنیں یہ آپ کی جو مجالت ہیں ان دنوں کافی اور ہی ہیں جناب فاطمہ کے والے تھے اس میں تو عزت عمر کے فضائل بیان کیلئے جا رہے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ حضرت حسن اسلام اللہ علیہ نے خلیفہ دہم کو صحور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے اتارا یہ آپ کسی کے عزات کہتے ہیں انہیں کہا اتر جائیں تو وہ نیچے اترے انہوں نے گلے سے لگایا ہوتا ہے بے شاہ کیا آپ کے نانا کا ممبر ہے جناب حسین اللہ علیہ السلام کا واقعہ بہت بیان کیا جا رہا ہے وہ جناب عمر کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے کوئی جگڑا ہوا ان کا تو انہوں نے امام حسین نے کہا تم تو میرے غلام کے بیٹے ہو اس نے جا کے اپنے بابا سے شکایت کی تو انہوں نے کہا جاؤ اسے وہ لکھوا لاؤ امام حسین سے وہ لکھوا لائے تو انہوں نے کہا جی یہ رسید جو ہے میرے کفن میں رکھ دینا تیسرا یہ واقعہ کے یہ اہل سنت سے ہے جناب شہر بانو جو ہیں وہ ایران کی شہزادی تھی اور عزت عمر کا جو عزت عمر نے اپنے بیٹے کو رشتہ دینے کے بجائے ان کا مولا حسین کو دے دیا آپ تو خود فضائل آپ بیان کر دیں آپ کیا کیا جائے آپ کا آپ تو خود جانتا کہ اب سننونا اس کا کوئی فضیلت نہیں ہے عزت امام حسین مکسوہ علیہ السلام نے وہ امام حسین علیہ السلام کے مطلب منقول ہے اور صحیح سنت کے ساتھ آپ کی کتب میں کہ عمر کو اپنے نانا کے ممبر سے نکال دیا اور فرمایا کہ میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیں اور اتریا کہا کے یہ آپ کے نانا کی ممبر ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں عمر کی فضیلت اس میں کیا فضیلت ہے فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اتر کے نیچے سے گلے لگایا گلے لگایا کہ میں نے نہیں دیکھا گلے لگانے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا نہیں لیس میں فضیلت ایک سیاسی رہنما ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ ایک مثلا اپنے وقت کا اتنا بڑا اپنے زمانے کا بادشاہ ہے پاورفل ہے اس کی فوجیں ہیں اب وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا کر سکتا تھا اس وقت اسی مجلس میں آپ کے خطب میں جو روایت اس میں یہ لکھا امام امیر المعبین علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر میں نے اس کو نہیں سکھا یہ بات بہتان امیر المعبین علیہ السلام پہ نہ لگے کیے جو اپنے بیٹے کو اس طرح سے کہتا ہے کہ مجھے اس طرح شرمندہ کرو ٹھیک ہے نا امام حسن علیہ السلام نے اس کو اس طرح شرمندہ کیا اب وہ ممبر سے نیچے آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں اس کی کیا فضیلت ہے وہ مار سکتا تھا فضیلت ہے کہنے پہ نیچے اترہا ہے یہ فضیلت نہیں ہے دیکھیں دیکھو اس کو شرمندہ کیا یہ فضیلت ہے آپ کو فضیلت لگ رہا ہے نہیں مجھے تو فضیلت نہ لگے لیکن آپ کے اپنے یہ فضیلت ہے بھائی امام حسن مجتبع علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکوں کا تارہ الحسن والحسن اس وقت جب بچیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسن امامان قام اوقع اور فرمایا الحسن والحسن سیدہ شباب اہل جنہ انہوں نے ابو عمر کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نہیں سمجھا کہاں نیچے اتر دیا اب وہ کیا کرتا آپ کہتے ہیں فضیلت ہے اس کے لئے اتنے اس طرح اس کو دیکھیں اس کو بڑی بیزتی ہے بڑی بیزتی ہے سننیں دوسرا آپ نے جو کہا ہے وہ خط والا واقعہ آپ نے جو سنا کہ میرے قبر میں رکھت ہو یہ ہے میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا اب زاکرین وغیرہ کہاں سے پڑتے ہیں مجھے نہیں محلم ہو سکتا ہے اس کی کوئی روایت ہو ہو سکتا ہے کوئی روایت تیسرا واقعہ جو آپ کہہ رہے ہیں تیسرا کون سا تھا شہربانو کا نکاح حضرت شہربانو اس کے اس طرح نہیں ہے کہ عمر نے ان کا نکاح کرایا جب ایران سے ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں کنیز بن کے آئی ہیں تو عمر وغیرہ ان کو وہ بیجنا چاہتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی قوم کے بڑے کے ساتھ کسی شاہی خاندان کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا کہ ان کو غلامی میں بیجا جائے ان کو کنیزی میں بیجا جائے یہ مناسب نہیں ہے تو اس نے کہا کیا کیا کروں عمر نے کہا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ان کو خود اختیار دے دو یہ مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں یا شادی کر لیں یہ کہنا ان شہزادیوں کو خود اختیار دے دو جس کے ساتھ یہ چاہیں شادی کر لیں اور پھر جس کے ساتھ یہ شادی کر لیں اس کے حق سے ان کی قیمت بیت المال سے کم کر لو بیت المال سے جس کا تنخواہ ملتا ہے نا جس کو غنائم وغیرے سے مال ملتا ہے اس کے حق سے اس کا حق جتنا مثلا اس کنیز کی قیمت جتنی ہے اسی جتنا اس کے حق سے آپ کم کر لیں اس کے عطا سے کم کر لیں عمر نے کہا ٹھیک ہے تو پھر ان بیٹیوں کا جو ہے انہوں نے کیا رکھا ہے ان کو اختیار دے دیا کہ بھئی آپ جس کو چاہیں تو حضرت شہربانو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو انتخاب فرمایا عمر نے ان کا رشتہ نہیں کرایا کہ عمر نے رشتہ دیا اپنے بیٹی سے نہیں کرا اپنے بیٹے سے نہیں کرا آپ غلط بیان کر رہے ہیں انہوں نے خود حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور ان کی دو بہنیں تھی انہوں نے بھی اب مجھے یاد نہیں انہوں نے کن سے انہوں نے شادی کی تو اس طرح ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ عمر کا اس میں کوئی احسان نہیں ہے اور عمر کے عدالت تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کا اصل واقع سن لیں یہ ہے آپ کے ایک عالم ہے علامہ جعفر جتوئی انہوں نے ان کا ایک ویڈیو کلیپ بڑا وائرل ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ کا گھر ہے اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کو بھی قبر کی ضرورت نہیں ہے یا امائک اتھار کو ان کو قبر کی ضرورت نہیں ہے بس ان کی قبر ہے وزاعت کریں گے آپ تو بھئی یہ جو ذاکرین میں جعفر جتوئی صاحب کو نہیں نیسن نیس نام نہیں سنا ان کا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کا مقصد نہیں ملوم بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جملے کہتے ہیں ان کے آگے پیچھے بھی جملے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے مزید جملوں کو آپ سن لیں تو ان کا مقصد واضح ہو جاتا ہے بہت سارے ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہر باطل ہوتا ہے لیکن اگر ان کو اچھی طرح سے سن لیں کہ وہ سامنے والا کہنا کیا چاہتا ہے اگر اس کا دیکھ لیں ایک تو چھوٹا سا کلپ آپ دیکھتے ہیں نا تیس سیکنڈ کا اس میں سے تو آپ غلط بات کسی کے بات آگے پیشے سے کھاڑ کے آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کی بات غلط ہے تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اس حضرت کا جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھا فرجت ہوئی میں نہیں جانتا ہوں ان کا اصل مقصد کیا ہے یہ کہ اہلویت تاہرین علیہم السلام انسان تھے ٹھیک ہے نا وہ کھانا کھاتے تھے ان کا گھر تھا گھر میں رہتے تھے گرمی سے بچتے تھے سائے میں بیٹھتے تھے یہ سب یہ تو حقیقت اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور پھر جب وفات ہوئی ہے تو ان کی وسیعت ہے ان کے اپنی وسائعہ ہیں کہ ہمیں دفن کر دو حضرت امام زیل العابدین علیہ السلام نے ابنے بیٹے سے وسیعت کی کہ مجھے وہاں پہ دفن کرنے ہو حضرت امیر المعنین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے وسیعت کی کہ مجھے کہاں دفن کرنی چاہیے میرا جنازہ کس طرف جائے گا وہ سب حدیث میں موجود ہیں ٹھیک ہے نا رسول اللہ سن لیں رسول اللہ صلی اللہ سن لیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمایا امیر المعنین علیہ السلام سے کہ مجھے اس طرح غسل دے دو مجھے اس طرح کفن دے دو اور مجھے اس طرح سے دفن کر لینا یہ سب ان کے وسائع ہیں اب یہ دیکھیں انسان دین کے معاملے میں کوئی اپنے سے چیز نہیں بنا سکتا دیکھیں دین یہ خالہ کا گھر نہیں ہے خالہ کا گھر ہے بھائی دین اور پپی کا گھر آیا نہیں ہے نا آپ اپنے کسی عزیز کے گھر جاتے ہیں نا فریج میں سے سب جو مرضی نکال کے کھالو وہ بچارے منان بھی نہیں کر سکتے یہ کہنا وہ افشرب کی وجہ سے آپ جب جاتے ہیں نا فریج خالی ہو جاتی ہے ہے کہ نہیں کسی کام مہمان بنتے ہیں وہ جو مرضی کر وہاں پہ کیونکہ مہمان ہے وہ بچارے کچھ کہہ نہیں سکتے تافی در سے کینڈی چاکلیٹ جو بھی آدم ہے یہ دین اس طرح نہیں ہے کہ جو مرضی آپ کہتے ہیں ہم کہتے جائیں گے بھی اہلی بیٹی علیہ السلام اس طرح ہے ان کو اس کی ضرورت دی ہے بھائی اگر کوئی حدیث ہے کوئی حدیث ہے کہ ان کو قبر کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کہہ دیں بھائی لیکن لیکن احادیث میں یہ ہے کہ احادیث میں یہ ہے کہ انہوں نے خود حکم دیا ہے کہ ہمیں دفن کر لو ٹھیک ہے نا اس کے احادیث مختلف احمال احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتیں ہیں کہ ہمیں دفن کیا جائے ہیں خود امام حسن علیہ السلام کی وسیعت ہے کہ مجھے دفن کیا جائے ہیں ٹھیک ہے نا امام حسن علیہ السلام انہوں نے وسیعت فرمائی ہے آخری سوال نہیں آخری نہیں دو سوال ہیں دو سوال ایک سیاسی سوال بھی کروں گا ممولی سجواب دے دیسے گا ایک تو یہ ہے کہ ابھی میں آپ ہی کی بات آکے بڑھاؤں گا جس میں یہ آپ کے عام پڑھا جاتا ہے مجالس میں کہ امیر المومنین نے کہا کہ میرا جنازہ امام حسن کو منع کیا ایک بندہ آئے گا وہ اس نے نقاب کیا ہوگا وہ جنازہ پڑھے گا میرا آپ نے اسے پوچھنا نہیں ہے تو امیر جناب حسن نے جنازہ پڑھا چکے تو وہ انہیں سے اوپر جنازہ رکھ دیا اور پھر جناب حسن نے اس بندے سے پوچھا آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا کیا آپ کو آپ کے بابا نے منع نہیں کیا تھا انہوں نے کہا منع کیا تھا لیکن انہوں نے پوچھنے سے منع کیا تھا میں تو حکم دے رہا ہوں کب انہوں نے نقاب بتا رہا تھا وہ امیر المومنین خود تھے جسا کہ یہ وعیت یہ میں نے کہہ نہیں دیکھا بھائی میں نے یہ کہہ نہیں دیکھا کہا امیر المہینی علیہ السلام نے خود اپنا نماز جنازہ پڑھا ہے پتہ نہیں کہا آپ نے کہاں دیکھا اس کو مجالس میں لیں کہ آپ کو اپریٹر کو بیٹھے مجالس نے گولی مارو مجالس کو مجالس کو چھوڑ اگر کسی کتاب میں حدیث ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں مجالس میں آپ سنتے ہیں نا وہ پنجاب کے ذاکرین آپ کو پتہ ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا آپ تو ثابت ہو گیا نا آپ کا دوست تڑا دوست میں نے کہا دیا میں نے ان سے کہا دیا کہ آپ کے سب باتیں ہم مان لیتے ہیں آپ ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنائیں آخر اس نے کہا دیکھ میں ایک آیت سناؤں گا وہ بھی آیا تو اس نے شروعی سے غلط پڑیا ہے کہ نہیں تب ہی کہا رہا ہوں شیعوں کا پروگرام رکھ لیں بہت فائدہ ہو جائے گا میرا بھی کیا کر دیں یومی والے دن شیعوں کا پروگرام رکھیں نا جی کوئی بات رکھ دیں گے انشاءاللہ دوسرا یہ ہے اپنا اچھا آپ کے دوست کیا صفحہ پیش کرتا ہے آپ بتایا نا اس کو اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو کیوں نہیں قرآن پڑھتا سناتا نہیں میں آج بیٹ کر رہا تھا شاید وہ منازعے کے لیے کہیں منازعے کے لیے آئیں میں نے انہیں کمنٹ کیا بے شک پڑھ لیں جس پہ آپ کو گل گئیں میں نے کہا آپ کا کام تھا کہ آپ اللہ یعنی صاحب کو ایک صفحہ سنا دیتے قرآن کا وہ مان جاتے کہ صحیحت اور صحیحت غیر صحیحت کا نکاح آرام ہے تو اس سے ہمارے دین کو سوچیں کتنا قائدہ ہوتا اللہ یعنی صاحب کی زبان بند ہو اس مسئلے پر آپ مجھے بتائیں جس کو پڑھنا نہیں آتا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو کیا حق ہے بھائی کہہ دے کہ پہلے تو شیعہ زاکریم مبارک بہت لے تھے نا پہلے پہلے تو شیعہ زاکریم مبارک بہت لے تھے آپ کی جو پاکستان ہے نا آپ کی جو پاکستان تو بھائی اس میں ایک دفعہ یہ مشہور زاکر ہے نا مشہور زاکر تھے مرہوم علامت تونسوی صاحب انہوں نے مجھے خط لکھا ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ اس زمانے میں میں اردو میں پروگرام نہیں کرتا تھا انہوں نے کہا آپ پلیز اردو میں پروگرام کرنا شروع کر دیں ان کی اپنے جملے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں جہالت کے طوفان ہیں ان کی اپنا جملت جہالت کے طوفان ہیں یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب اردو میں پروگرام شروع کریں ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے لیکن ان کی تقریریں آپ نے سنی ہے وہ بھی تو آپ کے شیعہ لوگ انہیں بھی تو غالی اور مشرق اور پتن کیا چیز کہتے ہیں تونسوی صاحب کو بھی تو میں نے ان کی تقاریر اتنے نہیں سنی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں بہرحال شیعہ و شیعوں میں دو ترقی بات ہے نا بہت سارے لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں جو بھی ایران کے جنڈے کے سامنے سجدہ نہ کرے نا ان کے نزدیک یا تو وہ ایجنٹ ہوتا ہے یا پھر وہ غالی ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے کچھ ہوتا اب تونسوی صاحب کو میں اچھی طرح سے نہیں جانتا کہ وہ مجالس غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے اب ان کی مجالس میں اگر کوئی غلط بات تھی یا نہیں اللہ جانتا ہے اس کو لیکن وہ زیادہ تر فضائل پڑھنے اور اس طرح کے مسائب پڑھنے کے یہی کام تھا ان کا اور یہ جو علماء کا طبقہ ہے جو پگڑی والے علماء ہیں نا تو یہ کیونکہ یہ اکثر سیاسی ہوتے ہیں اور ان کو اسرائیل امریکہ اور یہ ولایت فقیہ چیزیں زیادہ پسند ہیں کہ تم اس طرح ان کی تائید کرو اگر ان کی تائید نہ کرو تو پھر وہ ٹپت آنا ضروری ہے آپ دنیا کے سب سے بڑے امام بھی ہونا آپ ایجنٹ ہیں اور آپ خالی ہیں اور آپ آپ کی مناسبت سے وہ کوئی ٹپ آپ پہ لکھا دیں گے اوکی سر مزید بولیں اچھا ایک سوال اور اس کے بعد آخری سوال ٹھیک ہے سوال کے مطابق میرے سوال یہ ہے کہ جناب محسن سلام اللہ علیہ وسلم تو خیر آپ کو پتا ہی وہ تو مانتے نہیں وہ کہتے ہیں جناب محسن ہے ہی نہیں لیکن آپ کے اہل تشریقے کا ایک کہتا ہے کہ ایک تو جو تھے جناب محسن جو ہیں وہ بی بی کے یعنی کے پیلوں میں تھے تو دروازہ گر گیا اور ایک کہتے ہیں کہ جناب محسن جو ہیں وہ بی بی کے آتھ میں اٹھائی ہوئے تھے ان کی خیبر کے موقع پہ خطبہ عجیت الودا کے سے کچھ حصہ پہلے ان کی پیدائی ہوئی تھی تو یہ کیا معاملہ ہے کہ واقعی یہ تھے نہیں تھے بلکل 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 سچ ہے کیا سچ ہے سچ ہے ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے بچی جو ہے جب ظالم ان کے گھر پر حملہ کریں گے اس ضربت سے وہ شہید ہو جائیں گے ان کا بچہ بھی اور یہ خود بھی شہید ہو جائیں گے یہ متعددہ حدیث میں اولادت آو کی ہی تھی اولادت آو کی ہی تھی موسن کی نہیں نہیں وہ شہید ان کے ان کے بطن مبارک میں تھی ہوں اے وہ بچہ دوسرا یہ ہے کہ آپ سے میں نے ایک تو وہ عبداللہ بن حسین والا بتا دیجئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے آپ سیاسی عرب کے سیاسی منظرنامے پہ آپ نظر رکھتے ہیں اس پہ آپ کے کلپس بھی آتے ہیں تو مجھے آنی چاہیے تین ہونے والے ہیں راعت کے آپ کو آگئی ہے اب یہ بتائیں کہ آپ تو ماشاءاللہ عرب کی سیاسیت پر گہری نظر آپ نے رکھی ہوئی ہے اور اپنی رائے بھی وقتاً وقتاً آپ دیتے ہیں یہ ایک تو یہ ایران کے کیا ہوگا کہ اچانک اس سے پہ بندیاں بھی ختم ہوگئی اور دوسرا یہ بتائیں اب یہ اسرائیل اور جو فلسطین کی جنگ چل رہی ہے اس کا انڈ کیا ہے آپ کو کیا نظر رہے ہیں اب کیا ہونے جا رہے ہیں یہ دو سوال ہیں ایران پہ پابندیاں ختم ہوگئی ہیں یہ ختم ہوئی ہے کپ کپ کی نہیں نہیں سوشل میٹ پر توٹلز ہیں نہیں نہیں ایران پہ امریکہ کی جو پابندیاں اور مغرب کی پابندیاں ہیں میں نے تو کہی نہیں سنا کہ وہ ختم ہوگئی ہیں بالکل اپنی قوت کے ساتھ باقی ہیں جو ٹرمپ ٹرمپ صاحب نے جو پابندیاں جو لگائی تھی وہ میرے خیال میں ابھی تک ابھی تک ہیں ختم نہیں ہوئی ہیں اور اس وجہ سے ایرانی قوم کو بہت ہی تکلیف ہے ایران میں غربت بہت عالی حد تک پڑھا ہے اس کا اثر اتنا گورنمنٹ پہ پڑھتا ہے کم اس کا عوام پہ اس کا بوجھ بہت پڑھتا ہے ان پابندیوں کی وجہ سے اور ایرانی قوم کو اب پھر ان کی مالی حالت بہت کمزور ہے اور ایرانی پیسہ جو ہے نا سنہ انیس سو نواسی میں اناسی میں نائنٹین سیونٹی نائن میں جب ایرانی انقلاب ہوا ہے نا اس وقت آپ چیک کریں پاکستان کا روپیہ اور ایرانی تمان ایک برابر تھے ڈالر کے مقابلے میں نائنٹین سیونٹی نائن میں چہے تمان یا چہے روپیہ ایک ڈالر بنتے تھے اس زمانے میں اب جو ہے کتنا روپیہ ایک ڈالر بنتا ہے اب تو پاکستان کا ڈیرھ سو روپیہ یا دو سو روپیہ نہیں دو سو سے زیادہ ہے تین سو روپیہ سمجھے تین سو ایران کا سمجھے چلے تین سو کہہ دیں ایران کا پتہ ہے کتنا ایک ڈالر بنتا ہے تم مان وہ دو لاکھوں میں چلے جاتا پچھپن ہزار دیکھیں کتنا فرق ہے پاکستان کے پاس تیل نہیں ہے ایران کے پاس بہت تیل ہے تیل کے پیداوار میں ایران ٹاپ کے کنٹریز میں ہیں اور ایران گیس کے پیداوار میں دنیا کے نمبر ایک کنٹری ہے ایران کے جو گیس کے خزانے ہیں وہ دنیا میں ٹاپ پر ہے رشیہ کے بعد اور امریکہ کے بعد شاید ٹاپ پر ہے ایران اور ایران کے جو گیس ہے گیس کے جو فیلز ہیں وہ مشترک ہیں ایران اور قطر کے درمیان ایسے علاقے میں وہ دونوں کے مشترک ہیں قطر دیکھیں وہی اپنا جو ہے گیس نکالا ہے قطر کہاں پہنچا ہے قطر کی آپ دیکھیں اس کی ایکانومی جو ہے وہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے یعنی قطر جو ہے امارات سے بھی آگئے کوئیت سے بھی آگئے سعودی عرب سے بھی آگئے اپنے کس وجہ سے کیونکہ وہی گیس جو دونوں کے پارٹنرشپ ہے ایران اپنا گیس نہیں بیچ سکتا قطر بیچ سکتا کیونکہ قطر پہ پاونی نہیں ایران پہ پاونی نہیں تو یہ ہمارے مولویوں کی ہماقت کی وجہ سے آپ ملک کی جو ہے نا ملک کی منجمنٹ مولوی کو دیتے ہیں نا کسی کو بگاڑنا نا تو اس کو مولوی کے ہاتھ ثبوت کر دیں کسی بھی چیز کو صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہوں ہو بھائی آپ کی بات لیکن میں کسی حد تک کسی بھی کسی بھی چیز کو آپ نے اس کو اس کا ستیہ ناز کرنا آپ پنجابی کہتے ہیں نا ستیہ ناز کرو ستیہ ناز کرنا تو اس کو مولوی کو اس کے قیادت سنبھالو تو انہوں نے جو ایرانی قوم کے ستیہ ناز کیا اس کا اندازہ آپ اسی بات سے کر دیں پاکستانی روپیہ ایرانی روپیہ کے آپ سن لیں آپ سن لیں تو پابندیوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں نے کہیں نہیں سنا کہ وہ اٹھ گیا ہے اور میں میں نیوز کو اتنا فالو نہیں کرتا کہ میرا کام یہ تو نہیں ہے کہ میں جیسے بہت سارے نا آپ کے ٹی وی اینکرز ہیں وغیرہ وہ سیاسی ان کا کام یہ ہوئی تھا انیلیسس پولیٹیکل نہیں وہ بہت جانتے ہیں لیکن جانتے ہیں اسرائیل کی اسرائیل اور فلسطین کی جوجنگ کا تعلق ہے میں آپ کو اس کا نتیجہ بتاؤں گا اس کا نتیجہ مجھے جو لگتا کیا ہوگا اسرائیل خوب کچومر نکال دے گا فلسطینیوں کا یعنی کچومر نکال دے گا یعنی خوب وہاں پہ خوب جو ہے فائر پاور کا استعمال کرے گا اور ان کا اسرائیل کا ہمیشہ طریقہ کاریہ رہا ہے دوہزار ساتھ میں حضور اللہ کے ساتھ بھی رہا ہے کہ عوام کو وہی کام جو مسلمان اسرائیل کے ساتھ کرتے ہیں وہی کام مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ حضور اللہ جو ہے لبنان میں رہنا ہے ان لوگوں نے اگر یہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں حضور اللہ نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا نا دوہزار چھے دوہزار ساتھ کی بات ہے دوہ تین اس کے دوہ تین فوجی اٹھا کے لے کے گئے زیادہ نہیں دوہ تین اب تو حماس دو سو تین سو اسرائیلوں کو اٹھا کے لے کے ہیں اس طرح اس دوہزار دوہ تین قیدیوں کو لے کے گئے تھے اور ایک دو کو مارا تھا ایک دو ٹینک کو ان لوگوں نے جلایا تھا اسرائیل اگر آتا وہ حضور اللہ کو کلین کرنے کے لیے یعنی اس کو کیا کرنا پڑتا تھا لبنان کے گاؤں گاؤں اور بالخصوص بیروت کے ہر شیعہ محلوں میں گلی بگلی اس کو جنگ کرنا پڑتا تھا اور وہ اسرائیل کے لیے ناممکن ہے یعنی اسرائیل کے اپنے اتنے فوجی اس میں مارے جاتے ہیں کہ پھر وہ اسرائیل کو وہ فتح جو آئے وہ بہت باری ہوتا یعنی فتح پھر بھی اس کے اتنے لوگ مرتے ہیں کہ پھر اسرائیل شاید خود نہ بچتا اسرائیل نے کیا کیا لبنان کی بمباری کی کیونکہ عزباللہ کے پاس ائر پلین تو نہیں ہے جہاز تو نہیں ہے اور ائر ڈیفنس بھی نہیں ہے ان کے پاس حماس بھی یہی ہے حماس کے پاس ائر پلین ہے ائر ڈیفنس ہے وہ آزانی سے آتے ہیں یعنی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ان کے جہاز آتے ہیں جتنے بم مرضی گرا دیں واپس چلے جاتے ہیں خیر خیر جاتے ہیں وہ واپس جا کے چائے پیتے ہیں تو اسی طرح عزباللہ کے ساتھ کیا وہ نہت عوام پہ اتنا بم مارتے ہیں کیونکہ جب نہت عوام کی قتل ہوتی ہے پریشر کس پہ آ جاتا ہے حزباللہ پہ آ جاتا ہے کہ آئندہ ایسا ایسا بکواس نہیں کرنا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے لوگ قتل ہو گئے دنیا کے ہر سیاسی لیڈر کو اپنے عوام کو مو دکانا ہوتا ہے اور اپنے عوام میں وہ ایسا بوجھے نہیں ڈال سکتا جس میں اس کے اپنی پاپیلیٹی کم ہو جائے اب حماس جو ہے حماس نے کیا کیا بہت ہی کامیاب انہوں نے ایک کارنامہ کیا سات اکسوبر کا جو کارنامہ تھا حماس کا اس طرح کی اسرائیل کی تاریخ میں اسرائیل کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے اس لحاف سے کامیاب ہے ان کا جو سات اکسوبر کا کارنامہ کہ وہ گئے اسرائیل کے درمیان اسرائیل کے کچھ چوکیوں پہ انہوں نے حملہ کیا انہوں پہ قبضہ کیا ہے فوجیوں کو مارا ہے پھر وہ اسرائیل کے اندر گئے ہیں میں نے تفصیل سے مجھے نہیں معلوم جتنا آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اسرائیل کے وہاں سے کچھ لوگوں کو عوام کو بھی انہوں نے اٹھا لیا فوجیوں کو بھی یہ رغمال بنایا ہے اور کچھ لوگوں قتل کیا واپس آگیا تو اس طرح اسرائیل کے جو سیکیورٹی اس طرح کبھی انفلٹریٹ نہیں ہوا تھا اسرائیل اب وہ ایک ایسا سبق سکھانا چاہتا ہے حماس کو وہ کہتا ہے دیکھ اسرائیل کا گول کیا ہے کہتا ہے ہم حماس کو یہاں سے کلین کر دیں گے مجھے نہیں لگتا کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ حماس وہاں گلی گلی محلے محلے میں حماس ہے ہر ایک آدمی حماس نہیں ہے لیکن گلی گلے میں موجود ہیں ہر ایک کو قتل کرنے کے لیے کیا ہوگا ان کو گر گر جانا ہوگا اور یہ اسرائیل یہ کام کبھی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کہ اسرائیلی کیشولٹی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان کے فوجی قتل ہو جائیں مسلمان آپس میں لڑتے ہیں نا دس ازار بیس ازار ان کے فوج ایران عراق کے جب جنگ ہوتا تھا نا کبھی ایک ازار کبھی دو ازار ایک دن میں پانچ ازار آدمی مر ان کو پروائی نہیں ہے ہماری ملکوں کے پروائی ہے بھئی کہ ہمارے کتنے جوان مرتے ہیں مسلمان ملکوں کو کوئی پروائی نہیں ہے ایران عراق جنگ میں کبھی ایک دن میں دس ازار لوگ مرتے تھے ایک دن میں دس ازار قیدی ہو جائے ان کو پروائی نہیں ہوتا تھا بھئی کوچ چائے پی رہے ہیں لیڈر جوان ان کو پروائی نہیں ہے لیکن اسرائیل اس طرح نہیں ہے اسرائیل برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کے جوان مارے جائیں ان کے فوجی مارے جائیں تو وہ کبھی اندر گس کے شہر کے اندر وہ نہیں کریں گے وہ کیا کریں گے دور سے سزا دیں گے کس کو پاپیلیشن کو عوام کو نہتے عوام جو ہے نا فلسطینی جو غیر مسلح شہری لوگ ہیں جو کوئی پرچون فروش ہے کوئی سکول ٹیچر ہے کوئی درزی ہے مختلف لوگ شہر میں رہتے ہیں دو ملین لوگ ہیں اور وہ بھی ایک بہت ہی چھوٹی جگہ ہے وہ اتنے بڑی جگہ نہیں ہے جو غزہ ہے اس کو اتنا بم مارو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ جو فلسطینی خود لعنت کریں گے حماس والوں کو حماس والے مو نہیں دکھا سکیں گے اپنے عوام کو بھئی آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے گر تباہ ہو گئے ہیں آپ نے جو جنگ کیا نا دشمن ہم پر رحم نہیں کرتا آپ دشمن ہم سے بہت زیادہ پاورفل ہے آپ دشمن کو جب کھجلی کرتا ہے تو وہ آگے سے مکہ مارتا ہے آپ مکہ مارتا ہے تو آگے سے ہتوڑا مارتا ہے اور ہمیں تکلیف ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حماس ختم نہیں ہوگا کمزور ہو جائے گا اور حماس آئندہ کئی سالوں تک اسرائیل کے ساتھ پنگہ نہیں کرے گا جیسے عزباللہ کو سبق ملی دوہزار سات کے بعد ابھی تک حضباللہ نے پنگہ نہیں لیا اسرائیل کے ساتھ دیکھیں دوہزار سات کے بعد عماد مغنیہ کو اسرائیل نے مارا عماد مغنیہ حضباللہ کا تاپ آدمی تھا نمبر ون حضباللہ نے قاسم سلیمانی کو مارا حضباللہ نے حضباللہ نے ہمیشہ وعدہ کیا حضباللہ نے امریکہ نے امریکہ نے میرے موہ سے غلطین سے نکلے اسرائیل نے عماد مغنیہ کو مارا اسرائیل نے اور امریکہ نے ان کو مارا اور ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کا بدلہ نہیں گئے کوئی بدلہ نہیں لے سکے کچھ بھی نہیں لے سکے اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اس کی وجہ کیا ہے اسرائیل نے ان کو خوب سبق سکا دیا کہ اگر تم ہم سے پنگل ہو گئے تو ہم اتنام ماریں گے کہ آپ کو آپ تنگ ہو جائیں گے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ابھی فی الحال امریکہ کے کئی ایک ائر پلین کریئرز جو بہت بڑی ان کے جنگی جہاز ہوتے ہیں سمندری جہاز ہوتے ہیں وہ اسی میڈیٹریئنسی میں ہیں اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ حزباللہ اگر حزباللہ اگر کوئی کارروائی کرنا چاہے ایران کارروائی کرنا چاہے تو امریکہ بھی داخل ہو جائے گا اور امریکہ نے حزباللہ کو اور حزباللہ والوں نے خود کہہ دیا یہ میں آپ ان کے اپنی باتیں ہیں اور امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے حزباللہ کو بھی اور حزباللہ نے خود بھی کہہ دیا اور امریکہ نے کہہ دیا ہم نے ایران کو واضح طور پر خبر دیا کہ اگر تم جنگ میں داخل ہو جائے تو ہم بھی آ جائیں گے ایران کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر ہم جنگ میں امریکہ کے ساتھ داخل ہو گئے تو ہماری حکومت چلی جائیں گے خامنی صاحب کو بخوبی معلوم ہے کیونکہ خامنی صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو خمینی صاحب کی تھی خمینی صاحب بہت پاپیلر تھے خمینی کے لیے ایرانی عوام مرنے کو تیار تھے خمینی اشارہ کرتا تھا نا لوگ لاکھوں کی تعداد میں فوج میں برتی ہو جاتے تھے اور جاتے تھے جنگ کے لیے اور موزے سے کہتے تھے ہم شہید ہونا چاہتے ہیں اور کتنی کہانیاں ان کی ابھی فی الحال جو ہے ایرانی حکومت بہت ہی انپاپیلر ہے کوئی مقبول ہے ایرانی حکومت انقلاب کے آغاز میں سنہ انیس سو اناسی میں اور اللہ آپ کا بلا کرے انیس سو اسی اکاسی بیاسی تریاسی میں ایرانی حکومت ایرانی انقلاب بہت پاپیلر تھی ایران میں سب لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں اب فی الحال اس کا قضیہ بلکل براقص ہے اکثر ایرانی عوام اس غصے میں مبتلا ہیں اس فکر کہ میں اس حکومت کو کیسے گرائیں وہ تلہ سے دعا کرتا ہے ان کے لیے لڑائی ہو جائے لڑائی ہو جائے تاکہ امریکہ اس کو ہمارے لئے ختم کر دیں تو خامنی صاحب کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ وارد ہوئے تو ہماری حکومت نہیں بچے گی اقتصاد ہمارا ختم ہے ہمارے پاس ائر فورس نہیں ہے ہماری فوج جو ہے ایک ٹائگر پیپر ہے اور امریکہ کے ساتھ لڑائی پہ جیسے صدام کو دو ہفتوں میں امریکہ نے اس کا فاتحہ پڑھ لیا تھا تو اسی طرح ہمارا بھی خود ایرانی عوام ہمارا خاتمہ کر دیں گے ایرانی عوام سپورٹ اپنی گورنمنٹ کے نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے نا ایرانی عوام اپنے حکومت اور آپ کو اس کے بہت سارے اگر آپ ایران کے سیاست کے متعلق اور اخبار کے متعلق جانتے ہوں تو یہ واضح ہے تو اس لیے اس لیے فی الحال ایران اور حزباللہ جو ہے جنگ میں وارد نہیں ہوں گے تو غزہ جو ہے صرف کس کی لڑائی ہے کچھ بے صلاح لوگ ہیں نا جو فلسطینی ہیں کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اسرائیل کے درمیان اس کے پاس سب کچھ ہے ہر قسم کا صلاح ہے اور آپ کا جو حماس ہے وہ بالکل ابھی غائب ہو گیا حماس جو ابھی وہ جو اسے کہہ رہے تھے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ لڑیں گے ابھی ساتھ اکتوبر کے بعد حماس جو ہیں اسرائیلی فوجی کے خلاف یعنی اسرائیل داخل بھی ہوا ہے غزہ میں تو ان کے اتنی شدیل لڑائی میں نے نہیں سنی ہے کہ کوئی خاص لڑائی کی ہو بہرحال اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ کچھ عرصے تک اچھی طرح سے بمباری کریں گے اور اس کے بعد اس کے بعد پھر کہیں گے کہ بھئی اب سیز فائر کریں گے روس کا اعلان کریں گے کہ بھئی اب ہم لڑائی روکنا چاہتے ہیں اور پھر کیا ہوگا پھر حماس کہے گا کہ ہم پیروز ہوگئے وکٹری کا اعلان کر دے گا اعلان کہ اسرائیل نے ان کو جو اسرائیل نے اسرائیل نے حماس کو اتنی شکست نہیں دیا اسرائیل نے حماس کو کیسے شکست دی اس کے عوام کو سزا دے کر ٹھیک ہے نا یعنی اس کے جو فلسطینی عوام ہیں جو وہاں پہ حماس کی حکومت ان کو اتنا تباہ کیا ہے کہ آب جو ہے بہت سارے سال لگیں گے دوبارہ غزہ کو بنانے میں اور دوبارہ پھر کہ یہ لوگ اپنے درد بول جائیں پھر ہم اسرائیل سے کے ساتھ پنگا لے سکنا اسرائیل کا ہمیشہ پچھلے مجھے جہاں تک یاد رہتا ہے پچھلے تیس چالیس سال سے یہی پالیسی رہی ہے کہ فلسطینی جب ان سے یا شیعہ لوگ جب ان سے پنگا لیتے ہیں تو ہر فلسطینی ہر اسرائیلی کے موت کے بدلے وہ دس بارہ عرب کو مارتے ہیں یا اس سے زیادہ تو اب جو ہے یہی کام کیا اسرائیل کے مثلا ازار بارہ سو لوگ مارے ہیں فلسطین کے تو بارہ تیرہ ازار لوگ ابھی تک مارے گئے ہیں اور مزید مارے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا اور دوسرے جو عرب ممالک ہیں وہ تماشائی ہیں ان کا دل اسرائیل کے ساتھ ہے زبان عمل میں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں دل میں اسرائیل کے ساتھ ہے زبان میں وہ فلسطینی عوام کہیں گے کہ ہم مائد کر رہے ہیں حکمت پاکستان بھی یہی ہے دوسرے مسلمان ترکی وغیرہ سب اسرائیل کے ساتھ ہیں عمل میں ترکی اردوغان تقریر کرتا ہے اسرائیل کے خلاف لیکن اس کے سفارتی تعلقات ہیں تجارتی تعلقات ہیں عالی سطح تک اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ اپنے عوام کو بے وقوف مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لئے یہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا مجھے لگتا ہے اس کا نتیجہ وہی ہوا ہے جو پہلے ہوا تھا جب پہلے اتنے جنگیں ہوئے نا اسرائیل اور فلسطین کا اسرائیل اور حزباللہ کا اس کا نتیجہ وہی ہوگا عوام مارے جائیں گے حماس اور عزباللہ آخر میں فتح کا اعلان کریں گے کہ ہم پہ روز ہوگے لیکن وہی ہوگا کہ خاصی حد تک ان کو کمزور کیا جائے گا حماس کو ہو سکتا ہے یہ میرا تجزہ ہے ہو سکتا ہے غلط ہو ہو سکتا ہے اور چیز ہو مستقبل کو صرف اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتا راجہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیار دے خدا حافظ آپ کو دیکھو سکتا ہے